جہاں چار سو سالہ دھن گروہ گرن صاحب جی مہرائی دا پرکاش دیارہ منایا گیا یہ بہت بڑے پدڑتے امرت سر منایا گیا سارے بزار گلیاں پیکسن کے دروہ لنگ بھی نہیں سکتا سی پندال شہر تو بار نیو امرت سر دیج جو بڑایا سی میں بڑے یتنا نالو تھے پہنچیا اگلیاں نے منا پوچھایا نہیں پہنچ سکتا سی بولن لئی دلائی لامہ جی بھی آئے اس وقت حضرت نظام و دین دی درگاہ دے جو اولیاء نے مجور نے او بھی آئے ہندو دھرم دے چوٹی دے جو ذمہ وار سنت نے او بھی پہنچے حضرت نظام و دین دی درگاہ دے مجور غالباً میرے تو پہلے انہوں نے پندرہ مندسن دس دس پندرہ پندرہ مندس سماسی بہت سارے وقتیں آئے ہیں وہ کہیں لگے خدا تو ایک آواز ہوئی اور یہ دنیا عالم وجود میں آئی انہوں نے دو شبد ہور بھی کہے وہ بھی میرز کر دیاں اردو دے جو کچھ انہوں نے کہا ہے جب یہ ساری دنیا عقل مند ہوگی ابھی نہیں ہے جب یہ ساری دنیا عقل مند ہوگی اس وقت دھارمک ریبر کیول ایک ہی ہوگا اور اس کا نام ہوگا دھن گرو گرن صاحب کہیں لگے اجے دنیا اتنی سیانی نہیں ہے بزرگ سن کافی میں سمجھ داں نوے دے نیڑے ضرور اونگے کیوں وہ خود اٹھ بیٹھ نہیں سکتے سن چہرہ نے اٹھایا بٹھایا بزرگ سن پر بڑے سیانے بڑے سلجے ہوئے بڑی قیمتیاں گلنا ونہ نے آکھیاں اور آکھیاں سنسار بنے آئے خدا دی آواز تاں خدا دی بور تاں محمد صاحب کہیں دینے او آواز سے کن عیسیٰ ہی ایسا کہیں دینے پر شبدی روپ ریکھا الگ دست دینے او شبد سی لوگوز اوپنشتان دے اک سو اٹھ اوپنشتان ہے جی دج غالبن سٹھ پینٹ دے قریب ایسا کہیں دینے اوپنشتان او شبد سی او انکار باقی کہیں دینے او شبد سی اوم اوم بھگت قبیر باون اکھری سری قبیر جی دھنگرو گرن صاحب جی مہارائی دے درجہ قبیر کہیں دینے او انکار آدمیں جانا لکھے ارمیٹے تاہنہ او انکار آدھی شبد ہے برے مند دی پہلی آواز ہے یہ پہلا شبد ہے پہلی آواز ہے اسے تو سنسار ہوئے او انکار آدمیں جانا لکھے ارمیٹے تاہنہ وانا او انکار لکھ دو مٹا دو اتنا نہیں کبیر کہیں دینے او انکار دید ان برے مند دیچ موجود موجود دھنگرو گووین سنگ جی مہارائی دے بول لائی ہے وہ شبد کیسی جس توں ارباں کھرباں سورج پرگٹ ہوئے دھند پانی بنا گئی اور یہ زمین سورج دہ ٹکڑا ایک سورج دہ کئی کئی ٹکڑے ہوئے پانی دے چھ ایک ٹکڑا انت کالت گرین کر کے ادھا اوپردہ بھاگ جیڑا ٹھنڈا ہوئے وہ پتھر دے روپ دے چھ پرگٹ ہوئے اور کار روپ دے چھ پہلے کیسی پتھر پتھر وہ شبد پہلا کیسی جس توں اتنا چانن ہو گیا اتنے سورج ہو گیا اور ایک ایک سورج دے کئی کئی ٹکڑے دھنگرو گووین سنگھ جی مہاراج فرمان کردے نے پڑے وچوں جڑے جاب صاحب پڑھ دے بڑی اگمی بانی ہے ہے ذرا اوکھی اس واسطے عربی فارسی تیس سنسکریت تینا باشامان دا جوڑے پی تینا ہی بکڑیاں ہیں اس واسطے میں دیکھے ساریاں بانیاں کئیاں نو کن ٹھو جانیاں جاب صاحب نہیں ہوں بکھ میں اوکھ ہے تیس سارے جاب صاحب دے کئی پربود سروپانو نمشکار نمستن اکالے نمستن کرپالے نمستن اروپے نمستن انوپے سارے چندند کرم نمستن نمو چندر چندر نمو راج راج نمو اندر اندر نمو اندکار نمو تیج تیج نمو برند برند نمو بھیج بھیج نمو نمشکار سارے چندہ دیس ملیشیا دی گلے غالبن تھی تیس سال پرانے باہر دیشان شامنو سنگا ہوں دا سویرے نے اور سہجے سہجے پارتیچ بھی اس طرح اوڑاگ پہا ہے سویرے کسے کوئل ٹائم کوئی نہیں پاوے گروہ امرت ویلا آکھ دہتے آکھے پہا سلسلہ اتھے بھی شامن دا ہوں دا جا رہے باہر دیشان ہی تے سویرے کوئی آمدہ ہی نہیں کر دوارے شامن تو سویرے نتنے میں تو بعد میں ویلا سیکھ دفعہ اوہ پرنا آیا دیکھئے تے سہی جاپ ساپ دیش نمو نمو نمشکار نمستنگ نمستنگ بار بار صدگر نمشکار کر دینے کتنے روپانوں اور کتنی دفعہ میں عرض کر دیا کہ میں گنتی ارمکیتی ہو سکتا ہے میں ایسا دعویٰ نہیں کر دا کہ میری گنتی صحیح ہوئے میں نو تن دن لگے سن گنتی کرنے دیش یارہ سو دفعہ صدگر نے نمسکار کی تھی یارہ سو روپانوں کی تھی ایک دفعہ جاپ ساپ دا ہردہ لاکے پاٹھ کر دیئے پری پورن پرماتمہ نو یارہ سو دفعہ متھا ٹھیکے آگے اوہ دیش یارہ سو سو روپان کچھ رسکتے میں نو انجوی ملے نے ایک کوئی چھند کافی ہے ہردہ لاکے پڑی ہے من اکال پرخنال جڑ جاتے ہیں ایک چھند دے چیتنی برکت ہے ایک چھند بھی اتنی اگمی دنیا دے دروازے کھول دیں دے جاب سابدہ بول اوہ پہلا شبد پہلی آواز کیسی جس تو سنسار بنے ہیں جس تو ارباں کھرماں سورج پرگٹ ہو گئے دھنگرو گووین سنگ جی مہاراج فرمان کردے نے اوہنکار آد کتھنی اناد انادی کتھنی ہے آد بول ہے پہلا بول ہے کہ اوہنکار یہ پہلی آواز ہے اس تو پہلے آواز دی دنیا نہیں سی اس تو پہلے شبد دی دنیا نہیں سی اس تو پہلا دھن نہیں سی مہاراج کے انہیں اوہنکار آد کتھنی اناد اے انادی کتھنی ہے اور آد بول ہے پہلا بول ہے اور اناہد ہے ایک آہد بول ہوندہ ہے ایک اناہد ہوندہ ہے آہد جو چوٹ نال پیدا ہوئے ٹکراؤ نال جڑی آواز پیدا ہوئے انہوں آہد شبد کہنے دینے پتھر نال پتھر ٹکراؤے دھاتوان نال دھاتوان ٹکران پمن درختہ نال ٹکراؤے پانے پتھرہ نال ٹکراؤے اسی جو بول دیاں پمن نال بھی نال ٹکران دیئے تے آواز آن دیئے یہ سارے بول آوازاں آہد کہلان دیئے اوہ جو اوہنکار دی دھون ہے اناہد ہے یہ دو چیزاں دے ٹکراؤ تو نہیں پیدا ہوئے پرماتما دے اکھری ارتھنے پرم آتما پرم چانن پرم پرکاش یہ پرم پرکاش تو دون آئی ہے شدی آئی ہے یہ آہد شبد نہیں ہے اناہد ہے آد انیل اناہد اناہد جو 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 اے کھو ایس